راج پوتوں سے جڑی ساری جانکاری کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کر دیں اور وہ بیل آئیکن کو جہاں تک راست شنایت مہارا پرطاب کا پرسن ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جندگی بہنوں نے سب کچھ چھوڑا ہے حاصل کچھ نہیں ہے گڑی چھوڑی سطح کا سب چھوڑا مہن چھوڑا لیکن جندگی میں انہوں نے کبھی بھی پڑا دیند کا کو سیکار نہیں کیا ہر چیز کا دامن انہوں نے چھوڑا ہے لیکن میرے بہروائیو مہارا پرطاب نے سوادھیجتہ اور سوادھیمان کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ہے ایسا بیتی جنر آیت نہیں ہوگا تو کون بیتی تو ہوگا کون ایسی ہفتی ہوگی جو کی جنر آیت بن چکے سارے ہندوستان میں بہروائیو پرطاب کو ایک جنر آیت کے روح میں سیکار کیا ہے اس حقیق کو نہیں کال سکتا ہمارے پیپی چوڑری تھی بکلا ہے جب ان کا سورگواس ہوا تھا تو اس کے بعد اکبر جس کے ساتھ تار زندگی بہت سنگرس کرتے رہے ہیں ان کے بھی آنکھوں میں آسو آئے ہیں لیکن اسے آشد ہوتا ہے اکبر ڈگریت یہی بھارت کے قحاف کاروں نے کہا ہے مجھے کوئی آفت بھی نہیں ہے میں کوئی سوال یا نسان نہیں لگانا چاہتا لیکن ہمارے ریس کے قحاف کاروں کو مہارانہ پرطاب کے اندر کون سی کمی دکھائی دی کی مہارانہ پرطاب کو انہوں نے مہارانہ پرطاب ڈگریت کیوں نہیں کہا یہ بات مگانی سوال میں احمانتہ ہوں کہ مہارانہ پرطاب کا اندر کھاؤس کاروں کے دورا جو صحیح مجھے کاما یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری بارڈر سیکرٹی فورس اور ہمارے سینہ کے زوان پہلی گولی پاکستان کے کسی نادری کے اوپر نہیں چلائیں گے کیونکہ کبھی نہ کبھی پاکستان بھی ہمارے ہی پریبار پریبار کا انگرہا ہے آج بھی ہم اسے الگ نہیں مانتے ہیں وہ ابھی ہمارے بھائی ہیں کسی بھائی کے اوپر کسی انسان کے اوپر گولی نہیں چلانا چاہتے لیکن دھیان رکھنا پاکستان کے دوستوں کو جا کر میرا سندیش دے دینا ہے کہ وہ پہلی گولی بھارک کے سرکشہ سینہ کے زوانوں پر نہ چلائیں یہاں میں نے اس اندیش ان کو دیا تھا لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا یاد رکھئے گا کیونکہ یہ آگ کی طرف سے نہیں پہلی گولی چلتی ہے تو پھر ہم اپنے زوانوں سے کہیں گے پھر اپنی گولیوں کو کبھی کینے نہ مت